لیکن یہی نوایت اور انہیں راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطن جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجیدو امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہت تھا یہاں امامک ہے امام مطلب ایک ہی ہے اپنے سامنے پاؤ گئے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استہذار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اکنی صلاتہ لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد کا یہ لئے دا بات ہے کہ آپ نے سترہ رکعتیں بھی پڑھنی ہوں کی شاکی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھاک بیٹھاک کر رہے ہیں آپ کی زبان سے کچھ کیا نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کُرابتہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی آپ کی ایک فرض ادا ہو گئی تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استہذار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استہذار اللہ فی القلب موسیقی